تو ڈسکرپشن میں میں نے کافی ادھچی کومک کا لنک دیا ہے تو اسے چیک آؤٹ کرنا مد بھولنا گیمرز اپیسوڈ نمبر ٹو کی سٹارٹنگ میٹ توسکو سوچ رہا رہتا ہے کہ آخر ابھی یہاں پہ ہوا کیا کیا آمنو نے سچ میں ٹینڈو کو ریجیکٹ کر دیا پوری کلاس یہ دیکھ کے حیران تھی کہ ٹینڈو یہاں پہ آمنو سے ملنے کے لئے آئی تھی تب ہی توسکو کا ایک دوست کہتا ہے ٹینڈو نے کسی کلب کا نام لیا تھا تب ہی ایک لڑکی کہتی ہے وہ کلاس روم میں اتنے اچھے سے کسی سے بھی بات نہیں کرتا ہے تو پھر ایک دوسرا لڑکا کہنے لگتا ہے لگتا ہے وہ خود کو کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے تب ہی توسکو کہتا ہے بکواس تو پھر سبھی اس کو دیکھنے لگتے ہیں توسکو کہتا ہے وہ اصل میں آمنو کی بات کر رہا تھا اس کے باقی کی دوست کہنے لگتے ہیں انہیں لگا کہ وہ انہیں بکواس کہہ رہا تھا توسکو کہتا ہے وہ سبھی توسکے دوست ہیں اور پھر وہ ہسنا شروع کر دیتا ہے لیکن پھر وہ اپنی ہسی کو روکتا ہے اور پھر سوچتا ہے آنکھے کے سامنوں کے ساتھ چل گیا رہا ہے آنگے ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ سبھی مل کے لنچ کر رہے رہتے ہیں اور آنگوری آنکھے توسکو کے اوپر بیٹھ جاتی ہے پھر آنگوری توسکو سے کہتی ہے کہ وہ اس کے لئے گھر سے لنچ بنا کے لائی ہے جو کی کٹی جیسا دیکھتا ہے لیکن اس سٹیفن کے اوپر بنی ہوئی کٹی پوری طریقے سے بگڑ جاتی ہے جیسے دیکھیں آنگوری رونا شروع کر دیتی ہے تک بھی آنگوری کہتی ہے ایک تمہاری کلاس کے لڑکے آمنوں نے ٹینڈو کو ریجیکٹ کر دیا ہے نا تو پھر توسکو کہتا ہے تمہاری بات بلکل ہی بیکار ہے یہ سن کے سبھی کہنے لگتے ہیں کہ اسے آنگوری سے ایسے بات انہیں کرنی چاہیے اور پھر توسکو بھی آنگوری کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچنے لگتا ہے کیا اس نے کچھ زیادہ بول دیا پھر وہ یاد کرتا ہے کہ کس طریقے سے آنگوری نے سکول کے باہر اسے لیٹر دیا تھا اور اس کے پر برف گر گئی تھی اوپر سے جسے دیکھ کے توسکو بلکل حیران رہ جاتا ہے اس کے بعد توسکو سوچنے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی آنگوری کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ آنگوری سے پوچھتا ہے کیا وہ خوش ہے آنگوری کہتی ہے جب تک وہ توسکو کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ ہی خوش رہے گی آنگے ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ سبھی ایک مال کے اندر آئے رہتے ہیں لیکن توسکو وہاں سے جانے لگتا ہے آنگوری کہتی ہے کہ وہ یہاں سے ایسے نہیں جا سکتا لیکن توسکو کہتا ہے یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ جا کے گیم کو کھلنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ شیشے کی اوٹ دیکھتا ہے جہاں پہ اسے ایک بے کوف سا لڑکا دکھائی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گیم کے اندر ہار جاتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے سبھی لوگ ہس رہ رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ لڑکا اکیلا بیٹھا رہتا ہے اور پھر اگلی گیم میں توسکو اس گیم کو جیت جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر اس کے یہ سارے فلیش پیک کب ختم ہوں گے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ آمنو اسے گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا رہتا ہے پھر آمنو اس کے سامنے آتا ہے اور کافی گھبرایا ہو رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی کلاس میں ہی پڑتا ہے توسکو کہتا ہے اسے پتا ہے پھر وہ اسی گیم کو دیکھنے لگتا ہے جو کی اس گیم کو جیتنے پر اسے ریوارڈ کے طور پر ملا تھا اس گیم کو دیکھ کے آمنو طرح اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس گیم کے بارے میں کافی سالی چیزیں خوش ہو کے بتانے لگتا ہے توسکو کو اس کی حرکتیں کافی عدد عجیب لگ رہے رہتی ہیں لیکن پھر آمنو کہنے لگتا ہے کہ اسے یہ سارے گیم کافی زیادہ پسند ہے پھر آمنو وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے پیچھے توسکو بھی وہاں پہ چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک آرکیڈ کے اندھا گیا ہے لیکن وہ کسی گیم کو کھلنے کے بجائے اسے دیکھ کے ہی وہاں سے چلا جا رہا ہے پھر توسکو سوچنے لگتا ہے کہ یہ آخر کر کیا رہا ہے اس جیسا لڑکا جو کی گیمز کو اتنا پسند کرتا ہے وہ آرکیڈ میں پہلی بار آیا ہے آمنو وہاں سے کافی ادھا اداسوں کے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی توسکو اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے جس سے آمنو کافی ڈر جاتا ہے توسکو کہتا ہے کیا تمہیں کچھ گیمز کھیلنے ہیں یہ سن کے آمنو کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں بلکل کیوں نہیں پھر وہ دونوں ایک گیم کے پاس آ جاتے ہیں توسکو پوچھتا ہے کیا تمہارکیڈ میں پہلی بار آئے ہو یہ سن کے آمنو کہتا ہے نہیں وہ یہاں پہ دو تین بار آ چکا ہے لیکن وہ سپسپ لوگوں کو کھیلتا دیکھ کے یہاں سے چلا جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھیل لا رہتا تھا یہ سن کے توسکو سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس نے ابھی تک سروائف کیسے کر لیا اور پھر توسکو پوچھ لیتا ہے آمنو سے کہ آخر اس کا اور ٹینڈو کا کیا ریلیشن ہے یہ سن کے آمنو سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ کیسے ایکسپلین کرے دوسری اور آنگوری توسکو کا انتظار کر رہی رہتی ہے اور سوچ رہی رہتی ہے اگر یہاں پہ توسکو نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی مزہ نہیں ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سامنے کوئی ادھر سے ادھر دیکھ رہا رہتا ہے جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو یہ سب کچھ دیکھ کے آنگوری ایسا چہرہ بناتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ آخر وہ لڑکی کرنا کیا چاہتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے توسکو اور آمنو آ جاتے ہیں ایک گیم کے پاس اور انہیں گیم کھیلنے کے لئے موقع مل جاتا ہے توسکو کہتا ہے کیا وہ اس چیلنج کے لئے تیار ہے لیکن آمنو کہنے لگتا ہے کہ وہ اس کے پر ایزی جائے پھر گیم کے اندر آمنو مین کریکٹر کو لیتا ہے اور توسکو ایک دوسرے کریکٹر کو اور گیم شروع ہو جاتا ہے دونوں ہی کافی دھیان سے گیم کو کھیل لے رہتے ہیں توسکو کچھ بھی نہیں کر رہا رہتا اور آمنو اس کے کریکٹر کو مارے جا رہا رہتا ہے توسکو سوچنے لگتا ہے اس کے موف تو کتے ادھا پریڈکٹیبل ہیں اس سے تو اچھا آگوری کھیلتی ہے توسکو تم تو سچ میں کافی کمال کا کھیلتی ہو توسکو سوچنے لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے اصل میں تم سب سے خراب کھیلتے ہو پھر وہ دونوں اگلا میچ لگا لیتے ہیں اور اس میچ کے اندر بھی توسکو کافی آرام سے آمنو کو پیٹ رہا رہتا ہے اور آمنو رائٹ لیفٹ اوپر نیچے چلائے جا رہا رہتا ہے توسکو سوچتا ہے آخر وہ ایک گیم کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے پھر وہ یاد کرتا ہے کہ وہ پہلے کس طریقے کا نرڈ تھا پھر آخر میں توسکو بھی مسکرا دیتا ہے اور جو آمنو رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل بھی اچھا نہیں کھیل پائے اور وہ ہر میچ میں ہارا اور پھر توسکو سوچنے لگتا ہے تم سے اچھا تو ایک گریڈ سکول کا بچہ کھیلتا ہے اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں اور آمنو کافی ادھا خوش رہتا ہے یہ دیکھیں توسکو بھی کافی خوش جاتا ہے پھر وہ دونوں مل کے کافی سارے گیمز کھیلتے ہیں اور ان میں کافی مزے کرتے ہیں آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ دونوں مل کے سوفٹر رنگ پی رہ رہتے ہیں اور پھر آمنو کافی خوشوں کے وہاں سے جاتا ہے کہ اسے اور گیم کھیلنے ہیں اور توسکو آمنو کو دیکھتی ہوئی سوچ رہ رہتا ہے اس کے جیسا جوش میں نے پہلے بھی دیکھا ہے ہاں اس لڑکی کے اندر لیکن تب ہی توسکو کی نظر جاتی ہے ایک لڑکی کے اوپر جو کی وہاں پہ دیکھ رہے رہتی ہے اور وہ اور کوئی نہیں ٹینڈو رہتی ہے ٹینڈو توسکو کو دیکھ کے کافی حران ہوتی ہے اور شرمانے لگتی ہے پھر وہ اسے ہیلو کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کے توسکو کافی حران ہوتا ہے تب ہی توسکو آمنو سے کہتا ہے کہ اسے اور گیم نہیں کھلنے آمنو کہتا ہے نہیں اسے کچھ اور کام ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے ٹوسکو سوچتا ہے اب اسے کیا ہوا اور آمنو وہاں سے جاتا رہتا ہے تب ہی اس کو راستے میں ٹینڈو روکتی ہے کہ وہ گیم کلپ کے بارے بات کرنا چاہتی ہے لیکن آمنو اسے اگنور کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے جو دیکھے ٹینڈو کافی حیران ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ آنگوری بھی آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے ٹوسکو سے کہ اس نے اس کو کافی بار کال کیا ٹوسکو کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بیزی تھا پھر وہ دیکھتا ہے آمنو کی اور اور اس کے بعد وہ آنگوری کو اپنا بیک پکڑا کے وہاں سے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے وہ دوڑتے ہوئے سوچ رہا رہتا ہے آخر وہ کر کے آ رہا ہے تب ہی میں دکھایا جاتا ہے آمنو کو جو کہ وہاں سے جا رہا رہتا ہے اور پھر ٹوسکو آمنو کے پاس پہنچ جاتا ہے آمنو سے یہاں پر دیکھ کے کافی حیران ہوتا ہے تب ہی ٹوسکو آمنو سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ وہاں سے اچانک سے کیوں چلا گیا آمنو کہتا ہے تمہاری لائف کافی زیادہ اچھی ہے یہ سن کے ٹوسکو کو کافی غصہ آ جاتی ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے آمنو کی اور اور کافی غصے میں اس کے کالر کو پکڑ لیتا ہے جو دیکھ کے آمنو کافی حیران ہوتا ہے پھر ٹوسکو کہنے لگتا ہے میں بھی پہلے تمہاری جیسا ہی ایک نرڈ تھا میں نے خود کو فورس کیا اس طریقے سے جینے کے لیے تم نے میرے ساتھ کچھ گیم کیا کھیلے تم نے مجھے جج کرنا شروع کر دیا اور وہ ٹینڈو جو کہ تمہیں پیچھے پڑی رہتی ہے گیم کلب میں جوائن ہونے کے لیے لیکن تم اس کے کلب کو جوائن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کے کلب میں سے پوسے بے کوفی ہوتی ہے کیوں اسی لئے تم اسے سوری کہتے ہو اور اسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہو ہے نا یہی سچ ہے نا آمنو لیکن تب ہی آمنو اپنے بیک کو زمین پر فیکتا ہے اور سیدھا جاتا ہے ٹوسکو کے کالوں کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد ٹوسکو کو سیدھا روڈ کیوں لے جا کے کہنے لگتا ہے اپنے شبد واپس لو دوسری اور ٹوسکو کی حالت خراب رہتی ہے کیونکہ وہ لوگ بریج کیوں پر رہتے ہیں اور نیچے روڈ کیوں پر وہیکل چلنے رہتے ہیں لیکن آمنو لگتار کہہ رہا رہتا ہے اپنے شبد واپس لو ٹینڈو بہت اچھی ہے وہ ہمیشہ محنت کرتی ہے گیمنگ کلپ کے لیے اسی لئے اچھے یہی ہوگا کہ تم اپنے شبدوں کو واپس لے لو اور پھر ٹوسکو بھی اپنے شبدوں کو واپس لے لیتا ہے آمنو دیکھتا ہے کہ آخر اس نے کیا کیا اور پھر وہ اس سے سوری کہنے لگتا ہے ٹوسکو کہتا ہے اسے بھی یہ ساری باتیں نہیں کہنے چاہیے تھی اور پھر ٹوسکو سوچتا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ بے کوف ہے جس کے قارن اسے اتنا زیادہ گصہ آ گیا تھا پھر ٹوسکو کہتا ہے یہ یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ جس لڑکے نے ٹینڈو کو دو بار ایجیکٹ کر دیا وہ گیمنگ کلپ کے لیے اتنا آگے بڑھ جائے گا اور پھر ٹوسکو پوچھتا ہے آمنو سے کیا اسے اور گیم کھیل لیں آمنو کہتا ہے اسے بھی گھر جا کے گیم کھیل لیں تو پھر ٹوسکو وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اسے راستے میں ٹینڈو ملتی ہے جو کی کافی خوشوں کے کسی کو دیکھ رہی رہتی ہے اور وہ آمنو رہتا ہے جو کی وہاں سے جا رہا رہتا ہے ٹوسکو سوچتا ہے یہ یقین کرنا تو اور بھی مشکل ہے کہ ٹینڈو جیسی لڑکی اس جیسے لڑکے کو دیکھ کے اس طریقے کا چہرہ بنائے گی پھر ٹینڈو اپنے ہوش میں آتی ہے ٹوسکو کو دیکھتی ہے اور خود خود سمبھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا سر لڑ جاتا ہے ایک پول کے اندر یہ سب کچھ دیکھ کے ٹینڈو وہاں سے جانے لگتا ہے تو پھر ٹینڈو اسے پکڑتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور پھر وہ ٹینڈو کا کولر پکڑ کے ہلاتے ہوئے پوچھتی ہے آمنو کے بار میں کافی سائی چیزیں ٹینڈو سب اتنا کہتا ہے تم اور ٹینڈو کافی ادھا اچھے کپل بنو گے یہ سن کے ٹینڈو کا موں کچھ ایسا ہوتا ہے دوسری اور آمنو اپنا فون چلاتے ہوئے گھر جا رہا رہتا ہے تب ہی سینڈ شپٹ اتار ہمیں دکھایا جاتا ہے آگوری کو جو کی کافی غصے میں رہتی ہے اور ابھی بھی ٹو سکو کا بیک لے کے کھڑی رہتی ہے ٹو سکو وہاں پہ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس نے اس بار بہت بڑی گلتی کر دی آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے آگوری ٹو سکو کو واپس سے اسی کٹی آلے شاپ پہ لے آتی ہے ٹو سکو کہتا ہے پہلے ہی اس نے آج گیم پہ کافی پیسے خرچ کر دی ہے لیکن آگوری کافی ناراض رہتی ہے اور پھر ٹو سکو سوچنے لگتا ہے کہ وہ دونوں جب سے ریلیشن میں آئے ہیں تب سے ان دونوں نے کبھی بھی سکول کے باہر اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی ہے پھر ٹو سکو پوچھتا ہے آگوری سے کہ آخر وہ اسے کیوں پسند کرتی ہے یہ سن کے آگوری کہتی ہے کیا اس نے یہ ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا ٹو سکو اپنے من میں سوچ رہا رہتا ہے ضرور ہی اس کے ہینڈسوم لکس کی وجہ سے ہوگا لیکن تب یہ آگوری کہتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی کافی اچھے دل کا تھا میڈل سکول سے یہ سن کے ٹو سکو کہنے لگتا ہے کیا میڈل سکول تو آگوری کہتی ہے ہاں وہ اسے میڈل سکول میں پہلی بار ملی تھی یہ سن کے ٹو سکو بلکل حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اسے میڈل سکول سے جانتی ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک آرکیڈ کے اوپر گیم کھیلا رہتا ہے اور تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے تو وہ اس کیٹی کو اسے گفٹ کر دیتا ہے لیکن پھر ٹو سکو سوچنے لگتا ہے کیا یہ سچ میں وہی لڑکی ہے اور پھر آگوری آگے بتاتی ہے کوئنسیڈنس سے وہ دونوں ایک ہائی سکول کے اندر جانے آلے تھے لیکن وہاں پہ ٹو سکو کافی فیمس ہو گیا پھر اس نے جب تھوڑی ریسرچ کی تو اسے پتا چلا کہ ٹو سکو کو کیوٹ لڑکیاں زیادہ پسند ہے اس لئے اس نے اپنے بالوں کا رنگ چینج کرا لیا اور کیوٹ بن گئی تب ہی وہ ٹو سکو کی اور آگے بڑھنے لگتی ہے پہلے ٹو سکو سوچتا ہے میڈل سکولالی آنگوری کے بارے میں تب ہی آنگوری اس کے اور بھی ادھا قریب آ جاتی ہے اور ٹو سکو یہ دیکھ کے کافی ادھا شرمانہ شروع کر دیتا ہے لیکن آنگوری اسے پکڑتی جاتی ہے تو پھر ٹو سکو وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے آنگوری کہتی ہے کہ آخر وہ کہاں جا رہا ہے ٹو سکو بینہ سوچ جسم میں دوڑ رہا رہتا ہے اور سوچ رہا رہتا ہے آخر اس کا دل اتنا تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے پھر وہ واپس سے میڈل سکولالی آنگوری کے بارے میں سوچتا ہے اور خود کے چہرے کو دیکھتا ہے سیشے کے اندر جس کے بعد وہ اور بھی ادھا گھبرا جاتا ہے اور اپنے بالوں کو ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے آمنو بیٹھ کے کلاسروم کے اندر گیم کھیلا رہتا ہے تب وہاں پہ ٹو سکو آ کے اسے ہیلو کہتا ہے یہ دیکھ کے آمنو کہتا ہے تم اس سے سکول میں بھی بات کرو گے تو ٹو سکو کہتا ہے ہاں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے پھر وہ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ وہ آخر آمنو کو کیسے جانتا ہے تو فیٹو سکو کہتا ہے وہ دونوں بس ایک دوسرے سے یوں ہی مل گئے اور گیمنگ سچ میں کافی کمال کی چیزیں